السلام علیکم ویلکم تو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور اب تک آپ لوگوں نے پریمیر میں بیسک ایڈٹ بھی کر لیا تھوڑی بہت اپنے افیکس بھی ڈال دیئے تھوڑا بہت اپنے ٹرانزیشنز بھی ڈال دیئے ٹیکس بھی ڈال دیئے جب سب کچھ ڈال دیئے اب ڈیفنیٹلی ایک وقت آ گیا کہ اب آپ اپنی ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے تو ایکسپورٹ کس طرح سے کریں گے اور اپنی فائل سائز کو چھوٹا کس طرح سے رکھیں گے وہ آج کی ہم کلاس میں دیکھیں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آر رائید ویلکم بیک سو فرسٹ آف آل تو یہ میرے سامنے ایک پروجیک کھلاوا ہے یہ پروجیک جو ہے یہ وہی ہے جو ہماری کلاس نمبر ایٹین ہوتھی کلاس نمبر ایٹین اگر آپ اس کو پلے کر کے دیکھنا چاہیں میں اپنی تھوڑ اسی وولیوم ڈاون کرنا چاہ رہا ہوں لیٹس سی سو یہ ہے ہماری ویڈیو اگر میں اس کو آپ کو پلے کر کے دکھاؤں تو یہ ساری ڈیفرنٹ جو ٹریکس ہیں اس پہ ساری چیزیں یہاں پر موجود ہیں جیسے فار ایکزامپل یہ میری ویڈیو جو سکرین کیپچر والی ہے اور یہ ویڈیو جو میرا فیس ویڈیو ہے اس کو میں تھوڑا سا آگے چلا کے دکھاؤں تو یہ جو پرپل والا آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جو یہاں سے آ رہا ہے یہاں پر اگر آ جائیں تو یہ وہ جو کرولنگ ٹیکسٹ ہے یہ ساری اتنی ساری لیئرز آپ کے سامنے ہیں موجود اور یہ پوری کلاس نمبر ایٹین آپ کے سامنے موجود ہے اور لاس میں یہ میرا جو ایک فریم آتا ہے جس میں مزید آپ کو سجیشنز دیا رہی ہوتی ہیں اب رینڈر کرنے سے پہلے یا ایکسپورٹ کرنے سے پہلے چند ایک چیزیں وہ یہ کہ آپ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرلیں کہ آیا آپ کو پوری ویڈیو ایکسپورٹ کرنی ہے یہ ایک چھوٹا سا پارٹ ایکسپورٹ کرنا ہے مطلب کتنا پارٹ ایکسپورٹ کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر صرف اتنا ٹھیک ہے اور یوشلی اتنا پارٹ یہ انٹرو سے پہلے کا ہے ٹھیک ہے اور چاہیں تو یوں سیلیکٹ کر لیں جتنے آپ ویڈیوز کو جا رہے ہیں سیلیکٹ کرنا سو میں نے یہ اتنی ویڈیوز کو سیلیکٹ کر لیا اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صرف اتنا ہی رینڈر ہوں تو یاد رکھئے کہ جس طرح سے سورس کلپ میں یا سورس وینڈو میں آپ مارک ان مارک آؤٹ کرتے تھے ویسے ہی مارک ان مارک آؤٹ آپ یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں بس ایک چیز دماغ میں رکھئے گا اگر آپ کو پورا ایک پارٹ پتا ہے کہ اتنا پارٹ رینڈر کرنا ہے تو آپ سمپلی اتنا سیلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ پہ سلاش یا کوششن مارک کا جو بٹن ہے وہ پریس کر دیں اب آپ اگر غور سے دیکھیں تو یہاں اوپر آپ کے پاس ایک ایریا سیلیکٹڈ آگیا this is مارک ان مارک آؤٹ اب آپ جب رینڈر کریں گے تو صرف اتنا ہی حصہ رینڈر ہوگا ٹھیک ہے میں انڈو کر رہا ہوں now let's suppose آپ مرضی سے بتانا چاہ رہے گے جی صرف یہاں سے سٹارٹ کرے رینڈر کرنا تو وہی مارک ان مارک آؤٹ یعنی آئی پریس کر دیا آپ نے تو یہ یہاں سے سٹارٹ ہو گیا اور میں چاہ رہا ہوں یہاں تک رینڈر ہوں تو میں نے یہاں سے آکے اوپریس کر دیا سو اب یاد رکھی گا کہ یہ آپ نے work area define کر لیا ہے کہ آپ کو اتنا ہی رینڈر کرنا ہے تو آپ چاہیں تو اس کو مینوالی یہاں سے extend کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے یہ مارک ان مارک آؤٹ نہیں کیا let's suppose ٹھیک ہے میں نے انڈو کر دیا تو یاد رکھی گا کہ یہ جہاں تک ہے آپ کا ویڈیو ہے وہیں تک کا ہی رینڈر ہوگا البتہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ آڈیو بہت extended ہے یا کوئی چیز بہت extended ہے تو یاد رکھیں گے کہ یہ یلو لائن دیکھ لیا کریں یہ آپ کا work area actually یہاں تک ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ یہاں تک رینڈر ہو تو مارک آؤٹ ڈیریکل یہاں سے کر لیں وہ خود ہی start سے مارک ان خود ہی کر دے گا ٹھیک ہے یہ تو کچھ فیچرز ہیں جو کہ آپ اپنا رینڈر بتانا چاہ رہے ہیں کہ فائنل ویڈیو کتنے لیندھ کی بننے والی ہے ٹھیک now اب let's suppose مجھے یہ پورا ہی رینڈر کرنا ٹھیک سب سے پہلے آپ جائیں گے فائل مینیو پہ and then export یا کی بورڈ سے control m پریس کر دیں گے یہ یہاں پر بھی آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہے control m so اگر میں اس پر کلک کر دوں تو آپ کے سامنے ایک پوری ونڈو آ جائے گی جس میں یہ کچھ چیزیں پوچھے گا alright so یہ آپ کے پاس export settings یہاں پر آ رہا ہے right and یہاں پر اگر آپ آ جائیں export settings میں تو there are many things صحیح match sequence settings اگر آپ چاہ رہے ہیں یہ ٹک لگا دیں تو پھر آپ سے وہ کچھ بھی نہیں پوچھے گا اور آپ کو render کر کے دے دے گا میں suggest کروں گا اس پر check نہ لگائیں so instead اس پر check لگانے کے بجائے آپ یہاں پر آئیں گے format میں now there are many formats کئی مرتبہ لوگ avi میں render کرتے ہیں یا avi uncompressed میں یاد رکھیے گا avi uncompressed is way to large file بہت 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 بڑی file ہوگی please اس پہ مچ جائیے گا کیونکہ یہ usually broadcast کے لیے اگر آپ کو ضرورت ہو تو شاید کر لی جائے گا ورنہ میں recommend بلکل بھی نہیں کروں گا اس کے علاوہ impact 4 بھی ہے لیکن سب میں best آپ کے پاس جو آ رہا ہے وہ h.264 even blu-ray پہ مچ جائیے گا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ بہت اچھی quality ہو جائے گی actually file size بہت بڑا ہو جائے گا but ہمیں چھوٹا file size چاہیے h.264 best version ٹھیک ہے now یہاں پہ کچھ presets دیئے ہوئے ہیں and let's say آپ کے پاس یہاں پہ presets میں اگر آپ اور سے دیکھیں تو آپ کے پاس یہ بھی دیئے ہوئے ہیں youtube یا vimeo یا whatever ٹھیک ہے لیکن پھر میں suggest کروں گا match source high bitrate یہ رکھ لیں now match source high bitrate سے مراد کیا ہے کہ آپ کی جو source video ہے جو جو آپ نے video clips آپ کے camera سے نکھ لی تھی وہ ہی ساری چیزوں کو match کرے گا مطلب اگر 1080 ہے تو 1080 ہی رکھے گا اذا آپ یہاں پہ downsize کر سکتے 720 یا 480 بھٹ ہمیں کرنا نہیں ہمیں high quality ہی output name میں آپ یہاں پہ جو یہ نام لکھا رہا ہے اس پہ اگر آپ click کریں تو آپ اپنی location بتا سکتے ہیں let's say میں اپنے d drive پر ایک folder بنا رہا ہوں اور اس کا نام رکھ رہا ہوں test render میں اس folder میں save کرنا چاہا رہا اس کو double click کریں اور save all right now نیچے آ جائیں اگر آپ تو یہاں پر آپ کے پاس یہ ایک summary لکھیوی آ رہی ہے یہ یہاں پہ ضرور دیکھ لیجیے گا کہ یہاں چیک لگے ہوئے ہیں export video and export audio اگر اس پہ uncheck کر لیں گے تو آپ کی video تو ضرور export ہو جائے گی لیکن اس میں audio یعنی sound نہیں ہوگا ٹک نیچے آ جائیں یہ summary آپ کو دے رہا ہے اس کے بعد یہ نیچے آ جائیں تو آپ کے پاس کچھ effects وغیرہ آپ directly luts وغیرہ یہاں apply کر سکتے بھر totally recommended نہیں ہے کیونکہ آپ جو بھی color grading کرنی ہے وہ video editing میں ہی کرنی ہے بارال اب ہماری class ہے صرف video export سے related ہے تو میں اسی پر رہوں گا otherwise آپ کے پاس یہاں پر کچھ اور details آ رہی ہیں کہ آپ کی video کا size کیا ہے basic video settings آپ چاہیں تو match source پر کلک کر لیں آپ کی جو اپنے edit کی ہے اسی size پر export نیچے آجائیں رینڈر at maximum depth جیسی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ quality آپ کی اچھی دے رہا ہو گا اس کے علاوہ نیچے آجائیں تو Encoding Setting Performance Hardware Accelerated یا Software Only یہ دیکھ لیجے گا اگر آپ کے پاس یہ available ہے تو ضرور اس پہ لگا کے رکھے گا اگر یہ آپ کے پاس موجود ہے یعنی کہ GPU بھی use کرے گا یہ یاد رکھے گا کہ rendering جو ہے وہ آپ کی CPU پہ زیادہ dependent ہوتی مطلب آپ کا processor اس پہ dependent ہوتی پھر بھی hardware Accelerator آپ کر لیں تو تھوڑا بات GPU بھی use ہونے لگتا ہے ٹھیک ہے اور نیچے آجائیں تو اب یہ چیز جو آرہی سب سے important ہے یہ یہ پر لکھا آرہا ہے آپ کے پاس bitrate settings bitrate encoding variable bitrate VBR یاد رکھئے variable bitrate cbr constant bitrate and variable bitrate میں کیا difference ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ constant bitrate آپ کی پوری کی پوری ویڈیو پہ ایک ہی طرح کا compression ہر frame پر same compression لگا کے چلتا رائے گا recommended نہیں بلا وجہ بہت sometimes heavy file ہو جاتی sometimes low quality i would recommend VBR one pass کر لیں VBR is variable bitrate یہ آپ کی پوری ویڈیو میں automatically test کرے کہ 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 کچھ changes یہ جو پیچھے grey background ہے یہ still رہتا ہے یہ نہیں ہل رہا ہوتا میں ہل رہا ہوتا ہوں اور میں بہت اتنا زیادہ نہیں ہل رہا ہوتا بھاگ دوڑ نہیں کر رہا ہوتا تو اس وجہ سے آپ کمپریشن ہے وہ یہ چیک کرے گا کہ کون سی ایسی چیز ہیں جس کے quality مزید گرا دی جائے تو کوئی problem نہیں ہوگا اس طرح کی still والی جو چیز ہوتی ہیں اس کی quality زیادہ گرائے گا سو یاد رکھئے رکھئے سب سے best رہتا ہے نیچے آجائیں آپ کے پاس target bit rate جو ہے کہ آپ کتنا زیادہ quality اور اچھی کرنا چاہ رہے ہیں اگر آپ رینڈر کرتے ہیں اور آپ کو کوئی خاص اچھا result نہیں آرہ ہوتا ہے جی پیگ آرٹی فیکٹ یعنی کہ تھوڑے چھوٹے سے ڈاک areas میں باکس دکھ رہے ہیں تو میں سجیس کروں اسٹیمیٹڈ فائل سائز اب یہ تھرٹین ٹوئنٹی ایم بی ہو گیا بات یاد رکھی کہ اسٹیمیٹی یہ ایک سائز نہیں آئے جب رینڈر ہو جائے اس کے بعد آپ پتا چلے گا کتنے فائل سائز آئیے بہت زیادہ بڑھانے کی خطی طور پہ ضرورت نہیں ہے آپ یہ سمجھ رہے کہ بہت اچھی فائل ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں ہو گا جتنا آپ کا کیمری کا ڈیٹا ہے اس کے لحاظ سے آئے گی دیجئے گا آ یو ڈون نو کہ کتنی اچھی قولیٹی آ سکتی اس ٹھیک ایک چھوٹا سا چیک ہے آ میکس رینڈر قولیٹی that's it جیسی یہ ساری آپ کی سیٹنگز ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے ایک سپورٹ جیسی آپ ایک سپورٹ پہ کلک کریں گے رکھئے گا کہ یہ اسٹیمیٹی ٹائم بڑا رف سا ہوتا ہے دیکھیں سٹارٹ میں اس نے 43 منٹس بولا تھا اور اب یہ بتا رہا ہے 10 to 9 منٹس رائٹ now let it بھی اس کو رینڈر ہونے دیں اگر آپ کے پاس میڈیا انکوڈر ہوتا میرے پاس نہیں تو یہاں کیو کر لیتے لیپ ٹاپ میں ایک فیچر ہے اور اس میں آپ کو میں یہ دکھانا چاہوں کہ اس وقت کس حد تک میرا سسٹم یوٹیلائز ہو رہا ہے اس وقت رینڈر بھی ہو رہا اور یہ کمانڈ سینٹر میرا لیپ ٹاپ کا آن ہوا اور یہ تھوڑا سا انیلائز کر کے آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کا سی پی آن جی پی آن جی میرا سی پی آن وقت نیر ٹو ہنڈر پرس آن یوٹیلائز ہو رہا ہے جی پی آن گراف کارٹ فیفٹی ٹو پرس یا فیفٹی فائی پرس یوٹیلائز ہو رہا یاد رکھے گا ہارڈ مینٹس باقی ہے سو بس میں یہاں پر ویڈیو کو پاوس کر رہا ہوں جیسے ہی رینڈر ہو جائے گا میں آپ کو اس کی دکھاؤں گا سو میں یہاں پر ایک ایکسپورٹ کی تھی اس کا سائز فائیل سائز جو آیا ہے وہ آیا ہے تقریبا 372 ام بی سی اس تقریبا 500 ام بی سائز بتا رہا تھا لیکن جو فائنل رینڈر آیا ہے 372 ام بی اور قولیٹی آپ کے سامنے ہے سو یس آئی بلیو اپنوں کو اتنا تو سمجھ میں آگیا ہو کہ اپنی ویڈیو کو ایک سپورٹ کس رہا سے کر نا ایک چیز میں پھر سے بتا اس کے تھرو آپ چاہیں تو اور مزید قولیٹی گرا سکتے ہیں سی دس اب یہ 134 ایم بی بتا رہا ہے ویڈیو کا ہشر نشر تھوڑا سا ہو جائے گا ویڈیو قولیٹی بہت بری ہو جائے گی ریکمینڈ ہے ٹین تو رکھی لیں ٹھیک ہے میری طرف سے ریکمینڈ مالنے اس بات کو سو یس آئی بلیو آپ کو ویڈیو ایکسپورٹ کرنا بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اتنا مشکل کام نہیں تھا بہت سارے لوگ آرڈی کر چکے ہیں خود سے تھوڑا سا ایکسپلور کر کے بٹ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ H.264 is the best compression for now پریمیر میں فور نا اس لیے کہہ رہا ہوں فیوچر میں ہو سکتا کوئی نئی چیز آجائے تو پھر وہ نیا چھ سٹانڈر ہوگا ابھی کے لیے H.264 amazing quality جو آپ کی فائل آتی ہے that is ایمپک 4 اور یاد رکھیں کہ ایمپک 4 itself is a compression ٹھیک ایک container ہے اور اس کے اندر پھر compressions ڈیفرنٹ ہوتے ہیں H.264 is one of the best compression so far آج کل موبائل فونز میں ایک اور نیا compression ہے H.265 آہ وہ ابھی تک میرے پاس پریمیر پہ نہیں ہے کیسے آئے گا سبسکرائب نہیں گیا تو پریز سبسکرائب کریں تینک یو موسیقی